موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریڈنل نیوز پولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر پولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شہر اولیہ ملتان میں انٹرنیشنل ترس کا سکوائش کورٹ تکمیر کے مراحل میں پہنچ گیا کمیشنر انجینئر آمر خڑک نے سپورٹس کمپلیکس میں زیر تعمیر سکوائش کورٹ کا دورہ کیا کہا سکوائش کورٹ کی امارت کو تیس جن تک مکمل کیا جائے سکوائش کھیلنے کے لیے کورٹس جولائی میں فنکشنل کر دیا جائے گا نوجوان نسل کو کھیل کی جانب راغف کرنے کے لیے سہولیات فرام کی جا رہی ہیں اس موقع پر کمیشنر ملتان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ چھبیس بلین روپے کی سکیم میں دو سکوائش کورٹس سرویس باکس اور ڈریسنگ روم بنائے چاہ رہے ہیں سکوائش کے کھیل سے متعلق تمام آئیٹمز بنگوائے جا چکے ہیں کمیشنر ملتان نے جمنیزیم کی اپگریشن کے لیے سکیم بنانے کا حکم بھی دے دیا اسسسنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد آصف نے تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر کمیشنر اور ڈویزنل سپورٹس آفیسر رانہ ندین زلی سپورٹس آفیسر فاروق لطیف بھی موجود تھے زلہ ملتان میں پرائیس کنٹرول مہم بھرپور انداز میں چاری پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کے مختلف علاقوں میں چھاپے سرکاری نرخوں کے خلاف برزی پر دو لاکھ سے زائد چرمانے اور مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا اس زمن میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل رزوان نصیر نے منقضہ اجلاس کی صدارت کی کہا حکومت پنچاب نے مہنگائی روکنے کے لیے سخت اقدامات کا ٹاسک دے دیا ہے ہول سیل ڈیلرز کو سستی سپلائی دینے کی دائیت کی آٹا گھی اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر خصوصی فوکس ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی کا روسانہ اجلاس منقض ہوگا پرائیس کنٹرول کمیٹی کے پلیٹ فارم سے مشترکہ لاحی عمل بھی تیار کر لیا گیا ہے اجلاس میں ہول سیل ڈیلرز کریانہ اسوسییشن اور زلی حکام نے شرکت کی ملتان میں پاک ویسٹرن ڈیز سریز کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات مکمل ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر تاہیر وٹو نے کنٹرول روم کا دورہ کیا اور بریفنگ لی اسسیسن کمیشنر سٹی خاجہ امیر محمود نے انتظامات پر وریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر تاہیر وٹو کا کہنا تھا کہ شائقین کرکٹ کو پر امن اور پر جوش محول فرام کریں گے سٹیڈیم اور روٹ سمیت حساس مقامات کو فول پروف سیکیورٹی فرام کی گئی ہے شہر اولیاء کے باسی مہمان ٹیم کو بھرپور انداز میں ویلکم کریں گے کنٹرول روم میں تمام محکموں کے نمائندگان چوبیس کھنٹے موجود رہیں گے چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو ملتان نے دس سالہ گمشدہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا گمشدہ بچہ اپنا نام علی بتاتا ہے گمشدہ بچہ اپنے گھر کا اڈریس نہیں جانتا بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے اپنے بارے میں درست معلومات نہیں دے پا رہا بچے کو تھانا کنٹ کی جانب سے گمشدہ پا کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے گمشدہ بچے کے لوہکین کی تلاش چاری ہے لوہکین چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں پی ایچ اے ملتان نے نئی نرسری کی تعمیر مکمل کر لی نرسری کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے نرسری میں پچاس ہزار سے زائد پودوں کی استعداد موجود ہے پی ایچ اے کی ایک نرسری اور دو پاکٹ نرسری اس سے قبل موجود تھیں نئی نرسری کی تعمیر سے ادارے کو فائدہ ہوگا ان خیالات کا اظہار ڈی جی پی ایچ اے سید شفقت رضا نے کیا انہوں نے مزید کہا کہ نئی نرسری کی تعمیر سے ادارہ خود سے شجر کاری کے لیے پھولوں کی نمائش کے لیے پودے تیار کر سکے گا نرسری میں ٹریک، پانی اور بجلی کی سپلائی، بانٹری وال اور دیگر سہولیات فرام کی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نرسری کی تعمیر سے ادارہ شجر کاری مہم کے سلسلے میں خود سے بڑی تعداد میں پودوں کی افضائش کر سکے گا پارکوں اور گرین بیلٹس پر بھرپور شجر کاری کریں گے ملتان میں صوبائی وزیر علی حیدر گلانی اور کمیشنر انجینئر آمیر خٹک کی زیر ستارت اجلاس کا انعقاد اجلاس میں زلہ بھر میں جاری ترقیاتی سکیموں کے بارے میں تفصیلی پریفنگ دی گئی صوبائی وزیر علی حیدر گلانی کا کہنا تھا کہ شہر اولیاء کا درینہ مسئلہ واسا سے متعلق ہے سیوریج کے مسائل کے حل اور صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے عوام کی فلاح کے لیے ملتان میں میگا پروجیکٹس لائے چاہیں گے چلڈرن ہسپتال میں خصوصی چلڈرن برن وارڈ بارے بھی سفارشات زیر غور ہیں ملتان کی ترقی کے لیے پرعظم ہے کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے سکیموں کی بروقت تکمیل کا حکم دیا کہا سکیموں کی تکمیل میں کوالٹی پر سمجھوتا برداشت نہیں کریں گے کمیشنر نے سکیموں کو ادھورہ چھوڑنے والے ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا اس موقع پر ڈریکٹر ڈویلپمنٹ روبینا کوسر اور متلکہ افسران نے تفصیلی بریفنگ دی روشن نگت سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے روشن پاکستان نیوز کے ساتھ محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نکبان